ہلو پرینڈز بیلکم ٹوٹو چینل میں ڈوکٹر کوزرلی آپ کو سواگت کرتی ہوں استقبال کرتی ہوں آپ کے ہی چینل پر کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوگے ہیلڈی ہوتے سوست ہوگے یہ ہی ہمارے چینل کا موٹیف ہے ادیش ہے دوستو آج ہم بات کریں گے پیٹ کی گیس ایسی ٹیٹی پیٹ کی ہر تیخی کی پروبلم کے بارے میں دوستو جسے بدہزمی ہونا گھٹی ڈکا رہے آنا کبس ہونا ہر طریقی جو پیٹ کی سمجھے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو دوستو ایسا کہا جاتا ہے انسان کی دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے یعنی اگر کسی کا دل خوش کرنا ہو تو اسے من پسند کھانا کھلا تو ایک یہ بھی کانر ہے کہ اکثر کچھ بھی سواد ملنے پر ہم اس کی ماترہ کا دھیان نہیں رکھ پاتے وہ ضرور سے زیادہ کھانا یا بوجن کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں گیس ہونے لگتی ہے دوستو دوستو آج کی سمجھے میں نہ صرف بڑے بڑے بلکے بچے ہو رہی ہوگا کہ پیٹ کی پیٹ میں گیس پیٹ کی پرابلم سمجھے ہوں سے جوج رہے ہیں غلط کھان پان کے قارن یہ سمجھے آتی ہے دوستو اگر سمجھے رہتے ہیں اس کا علاج نہ کیا جائے تو لمبے سمجھے کیلئے دکت بنی رہتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کیسے گھر پر ہی موجود کچھ چیزوں سے پیٹ کی گیس کا علاج کیسے کیا جائے سکتا ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے گیس اور بلوٹنگ گیس کی یا پیٹ کی سب تمام سمجھے ہوں کا چھوٹکارہ کرنے کے لیے جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اسے کون سے پائیں جو آپ گھر پہ ہی کر سکتے ہو دوستو ہم آپ کو اسے کھان پان بھی بتائیں گے جس سے آپ گیس کی یا پیٹ کی کو بھی سمجھے کو دور کر سکتے ہو ہم آپ کے لیے ڈائٹ چیٹ بھی لائیں ہیں جس کا یوز کر کے آپ اپنے پیٹ کو اپنے حاضمی کو پاچن تنتر کو مضبوط اور ہیلدی بنا سکتے ہو لیکن دوستو اگر آپ نے پہ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئیڈ کریں کمنٹ کریں کیونکہ ہیلدی اور سوست ہونے والی چاند کریں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹیفکیشن لائک بٹن اس کو دبائیں ہمیں شہر دی رہے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی بھاب دور والی زندگی میں لگ بھک ہر ویکتی ایسے ٹی ٹی گیس یعنی عمل پت سے پریشان رہتا ہے دوستو خالی پیٹ زیادہ دیر تک رہنے یا ادھک طلب نہ کھانے سے کھٹی ڈکارے پیٹ میں گیس پیٹ کی سمسیہیں ایسے ٹی ٹی ہونے لگتی ہے دوستو دوستو اس کے جو پرمک سمٹمز ہیں وہ اس پرکار ہیں دوستو پیٹ میں گیس ہائپر ایسے ٹی ٹی پیٹ کی سمسیہوں کی سمٹم ہو لگشن کچھ اس پرکار ہیں دوستو کھٹی ڈکارے آنا پیٹ اور گلے میں جلن ہونا کھانا کھانے کی اچھا نہیں ہونا کھانا کھانے کے بعد اُلٹی یا مچھلی ہونا دوستو گول گپ پہ آلو کی چاہ ٹی ٹک کی برگر چاومن ادھی جنگ پھوٹ ادھی کھانا دیرہا تک جاگنا دوستو درد نیوارہ کیانے پین کلر گولی کا خالی پیٹ یوز کرنا مانسک تناف ادھیک سمیتہ خالی پیٹ رہنا دھومبر پانتن باغو شراب کا یوز کرنا خالی پیٹ چائے کافی کا یوز کرنا کھانا کھا کر بسٹر پلیٹ جانا یہ پرمک سمٹرمز ہیں دوستو پیٹ کی سمجھ سے آؤں گے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کیوں ہوتی ہے ہائپر ایسیڈیٹی گیس کی پرابلم کیوں ہوتی ہے دوستو پیٹ میں ہائیڈرو کلورک ایسیڈ نامک عمل ہوتا ہے جب بھوجن کو تکڑوں میں توڑتا ہے ہائیڈرو کلورک عمل جب ایسو فیگس کی پرد سے ہو کر گزرتا ہے تو سینے یا پیٹ میں جلن محسوس ہونے لگ جاتی کیونکہ یہ پرد ہائیڈرو کلورک عمل کیلئے نہیں بنا بار بار ہونے والی ایسیڈیٹی کی سمجھ سے ہوگا گرڈ ایسیڈ بھاٹا روگ یا جی آر جی ایڈی کہا جاتا ہے ہمارے آنیمیت خانپان کے قارن ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے دوستو دوستو آدھک تلے ہوئی گھات پرداد خانپان سے ایسیڈیٹی یا پیٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے دوستو بھوچن بھی آتو تک جانے کی گھتی کو دھیما کر دیتا ہے اس میں پیٹ میں عمل بننے لگتا ہے اور ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے دوستو دوستو گروہ تی محلاؤں میں یہ سمجھ سے ادھک دیکھنے کو ملتی ہے گروہ وستہ میں بھی ایسیڈ ریپلیکس ہو جاتے ہیں اور ادھک کھانے کی وجہ سے بھی ایسیڈیٹی یا پیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے دوستو ہم ہونکو بتائیں گے پیٹ میں گیز بننے کی قارن کیا ہوتے ہیں دوستو بھوچن کا تیسے میں باتیں کرنا بھوچن کو ٹھیک طرح سے چبا کرنا کھانا مانسک چنتہ یہ سٹریس ایسیڈیٹی بدہزمی وشکت کھانے سے کچھ وشید دواؤں کی یوز سے مٹھا سور بیٹل یک پتہ دہت کو عدی کی یوز کرنے سے گیز بندی صبح کا ناشتہ نہ کرنا لمبے سمجھ تک خیالی پیٹ رہنا جنگ پوٹ یا تلی بھونی چیزیں کھانا باسی بھوچن کرنا اپنے دینی چارے میں یوگا ایکسرسائز کو شامل نہ کرنا پیٹ میں عمل کا نرمان ہونا کئی لوگوں کو دودھ کے یوز سے گیز کی سمجھ سے ہو سکتی ہے ادھک شراب پین اپس کے پرمکارن ہیں دوستو ہم ہم آپ کو بتائیں گے پیٹ کی گیس درد بھاری پن کی سوجن سے راحت پانے کے اپائے دوستو آپ کے لئے میں ایک ڈرنگ بتا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک بڑے چمچ ہری لائچے ایک بڑے چمچ زیرہ پاو زیرہ ایک چمچ صوف کے بیچ شروعات کرنے کے لئے کٹو رہ لیں اس میں پانی ڈالیں اسے تیز آنچ پر اوپنے رکھ دیں اب تینوں سامگریوں کو ملائیں اسے اوپنے دیر بعد اسے چھان لیں اسے گرم ہی پیر لیں تو اگلی بات جب آپ پیٹ میں گیس یا پیٹ بھاری ہونے کا ڈر ہو تو اسے چھوڑ دیں اور اس ٹرنگ کو یوز کریں دوستو دوستو اگلی جو ہم آپ کے لئے ریمیڈی لائیں ہیں ایسے تیٹی گیسٹرک پرابلم پیٹ کے پرابلم بدور کرنے کے لئے وہ ہے اجوائن کھانے سے ایسیٹ کنٹرول ہوتا ہے اور جن لوگوں کو یہ پریشانی ہے انہیں نیومی طرف سے آدھا چمچ اجوائن میں ایک چھوٹکی نمک ملا کر گرم پانی کے ساتھ یوز کرنا چاہیے اس سے جلد ہی آرہا ملتا ہے دوستو اگلی جو ریمیڈیز ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیئے ایک کپ گرم پانی ایک چمچ گھی آدھا چمچ نمک طورت اس کا یوز کریں گھی آتوں کی دیوانوں کو چکنائی دینے مدد کرتا ہے جو ملتیا کو آسان بناتا ہے اس گھول میں موجود بیوٹریٹ ایسیڈ میں انٹی انکلیمنٹری بھباب ہوتا ہے نمک ایک سوچ آت پردان کرنے والے ویکٹریہ کو مار سکتا ہے اس کے لئے فائیور سے بھرپور فوڈ جیسے بھیگے ہوئے انجیر بیل فل ترپلا دی کھائیں فائیور ملتیا کو آسان بنانے کے لئے کپس دور کرنے میں یہ کافی مدد گار ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں یہ ایردک چاہے جسے آپ ریگولر بھییں گے اپریٹ کی پرابلم کو ہر طرح کی سمجھ سے آپ کو دور کر سکتے ہو دوستو اس کے لئے آپ کو چاہیے آدھے چمج دھنیہ کے بیچ آدھے چمج زیرہ آدھے چمج صوف کے بیچ کی ضرورت آپ کو پڑے گی دوستو اُبلتے پانی میں ان تینوں چیزوں کو ملائیں اسے پندرہ منٹ کے لئے اُبلنے دیں تاکہ ان کے پوشک تدو پانی کے ساتھ مل جائیں آپ کی آئیر ویڈک چاہتا ہے یار اسے پورے دن میں ہر ایک گھنٹے کے انترالپین سیوات بیلنس رہتا ہے دوستو اس سے پیٹ کی سوجن کپس ایسی ڈی ٹی پیٹ کی ہر طرح کی پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو دوستو ہم آپ کو بتائیں گے بھینکل سے بھینکل گیس ایسی ڈی ٹی کھٹی ڈکار کو چھٹکیوں سے راہت آپ کیسے پا سکتے ہیں دوستو آپ کی میٹیپالزم کو بھی بڑھاتے ہیں آپ کی کھانے پچانے کی شکتی کو بڑھاتا ہے دوستو ہم آپ کو گھر پر یہ کیسے گیس ٹرک ڈرنک بنانا سکھائیں گے جسے پینے سے آپ پیٹ کی راہت ملے گی چاہیے دوستو اس کو بنانا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے دوستو آدھا چمز زیرا پاورڈر آدھا چمز ڈالچینی پاورڈر ایک انچہ ڈرک کا دکڑا ایک گلاس پانی یہ اس کا سامگری ہے انگریڈینس انس سب کو لیجئے دوستو دوستو ایک پتیلی میں پانی لیں اس میں کٹا ہوا ڈرک کا دکڑا ڈالیں اس کے بعد آدھا چمز زیرا ڈالچینی پاورڈر ڈالیں اسے دھیمی گیس پر پانس سے سات منٹ کے لیے پکائیں اس وقت کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا گھڑ بھی ڈال سکتے ہو اب اسے گیس سے اتار لیں اور تھوڑا تھنڈا ہونے دیں یاد رہے اس ڈرنک کو بلکل تھنڈا نہ ہونے دیں بلکہ گھڑ گھونا رہنے دیں اس کے بعد اب اسے چھان لیں اور لیجئے آپ کی گیس ٹرک ڈرنک تیار ہے دوستو پھول کو بتائیں کہ پیٹ کی سمسیہوں کو آپ گھر پہ ہوم ریمیڈیز کے ذریعے کیس سے دور کر سکتے ہو دوستو پیٹ میں گھلز ہونے پر اجوائن کا یوز کریں ہرن کے پاورڈر کو شہد کے ساتھ مکس کر کے کھانے سے بھی سے فائدہ ہوتا ہے دوستو کالے نمک کے یوز سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ادرک کے سیون سے رہت ملتی ہے کالے میرچسو کی ادرک میں گیس میں مدد ملتی ہے پیٹ کی سمسیہ دور ہوتی ہیں ادرکو نیبو کا یوز کر سکتے ہو دوستو نیبو کی شکنجی کا استعمال کریں ٹماتر کا یوز کر سکتے ہو گیس کی سمسیہ سے چھٹکارا پاہ جا سکتا ہے ٹماتر کے یوز سے چنے کے ستو کو پانی میں گھول کر پینی سے گیس کی پریشانی میں آرہ ملتا ہے پیٹ میں گیس کی سمسیہ ہونے پر لونگ کا یوز سے بھی فائدہ ملتا ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے یوگا سن جو ایسی ڈی 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 گیس کی سمسیہ پیٹ کے پرابلم کو دور کریں دوستو بجرے سن پیٹ کے گیس کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے یوگا سن ہے دوستو اس آسن کو پیٹ اور آنٹ میں کا بلٹ سرکولیشن بڑھاتا ہے بھوجن کو کھانے کو پر بھابی دنگ سے پچانے مدد کھتا ہے جسے ایسی ڈی 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 ix اپا جیسی سمسیہ نہیں ہوتی ہیں دوستو اگر آپ کا ڈائی جیسٹیف سسٹم کمزور ہے تو اس آسن کی پریکٹس آپ کو ہر روز کرنی چاہیے اس سے پاچند تنتر مضبوط بنیانے میں آپ کی مدد ملے گی دوستو دوستو اگل جو من رہا یوگا ہے پسانے یو پیٹ کے انگوں کو ہیلتھی رکھنے کے لئے یہ بہت ہی فائدہ منی ہوگا ہے دوستو یہ مدرانہ کیول انگوں کو ٹھیک طرح سے کام کرنے اور ڈائیجسٹیف سسٹم پاچے سمسیوں کا علاج کرنے مدد کرتی بلکہ پیریڈز ماسک دھرم کو بھی نیامت کرنے میں مدد کرتی دوستو اس کا ریگولر ابھیاز کرنے سب کی ٹمی فیٹ کم کرنے میں بھی مدد ملے گی اس آسن کا کمر کولے بازو دوستو کندور اور ابڈومن ایریا کو سٹیچ کر کے بلڈ سرکولیشن بھی بڑھتا ہے دوستو دوستو اگلا جو یوگا ہے وہ بالاسن ایک ریسٹنگ پوز ہے یہ پاچن پرنالی کو پیٹ کی سمسیوں کو آرم دیتا ہے ایسی ڈی ٹی سے راہ دینے مدد کرتا ہے جب آپ اس آسنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے آنگوں کو سٹیچ کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ مضبوط ہوتے ہیں بالاسن تنا وہ تھکان کو کم کر کے کولے جانگو ڈکنے کو سٹیچ کرتا ہے دوستو اگلا جو یوگا ہے پاون مکتاسن اس کو ریگولر پریکٹس کرنے سے بوول مومیڈ آپ انکریج کرنے مدد ملتی ہے یہ آسن پیٹ کی ماس پیشیوں اور پورے ابڈومن ایریا کو سٹیچ کرنے مدد کرتا ہے بلڈجن کو صحیح طریقے سے پچانے مدد کرنے کے علاوہ یہ ڈائیجیسٹیف سسٹرم سے ٹاکسن کو بہان نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے دوستو ہم آپ کو تنگ ایسی ٹیٹی میں کھائیں ہیلڈی فورٹ اس سے ملے گا آپ کو راہت دوستو کیلہ ایسی ٹیٹی سے لڑنے میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے سب سے فائدہ من ہوتا ہے اس میں پریکٹک اینٹی ایسیڈ موجود ہوتا ہے پوٹیشیم رچ کیلہ ایسی لوگوں کو روزانہ کھانا چاہیے جنہیں ایسی ٹیٹی کی سمجھ سے رہتی ہے اگر کھانا کھانے کے بیچ لمبا گیپ ہے تو آپ ایسی کے پتے ایسی ٹیٹی میں بھی راہت دلانے میں کارگر ہوتے ہیں بہت زیادہ ایسی ٹیٹی ہونے پر یدی تلسی کے کچھ پتے کھا لیے جائیں یا پانی مقبال کر پی لیے جائیں تو آپ کو پوراً راہت ملے گی دوستو کھانا کھانے کے بعد آپ نے کئی لوگوں کو سوف کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا اس لیے ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد سوف کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی یا آپ کو ایسی ٹیٹی کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے تو آپ سوف والی چائے بھی پی سکتے ہو اسے پیٹ میں گیس کی وجہ سے ہونے والی سوجن سے بھی آرام ملتا ہے دوستو دوستو اگلا جو فوڈ ہے جو وہ ہے لونگ ہم آپ کو پہلے پتہ چکے ہیں لونگ پیٹ کیلئے کافی فائدہ بن ہوتی ہے دوستو لونگ پیٹ کی درد میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا گیس بننے جیسی سمسیہ ہے تو آپ ایک لونگ کھا لیجئے اسے آپ کے درد میں کافی آرام ملے گا اگر یہ سمسیہ آپ کو روز ہوتی ہے تو کھانا کھانے کے بعد روز ایک لونگ چبائیں دیری دیری یہ سمسیہ جڑ سے ختم ہو جائے گی دوستو دوستو اگر آپ کو لیکٹو سوٹ نہیں کرتا تو تھنڈا دودھ پیئیں اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی دراصل دودھ میں کیلشم اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اس لئے یہ پیٹ میں ایسٹ نہیں بننے دیتا ہے دوستو ایسٹی کو سید تورن تارم پانا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا اپائے ہیں آپ تھنڈا دودھ پیئیں دوستو ایلائچی پیٹ میں ڈائجیشن کو ٹھیک رکھتا ہے یہ ہمارے پیٹ کے آنطرک حصوں کو جلن سے بچاتا ہے جب بھی آپ کو لگے کہ پیٹ میں ایسٹیٹی کی وجہ سے بلوٹنگ ہو رہی ہے تو دو ایلائچییں کھا لیں آپ گرم پانی میں ایلائچی اُبال کر بھی پی سکتے ہو دوستو دوستو اگلا جو ہے ناریل کا پانی شریر کے پی ایچ اسٹر کو ایلکلائن پر بنائے رکھتا ہے یہی نہیں ناریل پانی شریر میں ایسٹ بننے کے بعد اس کے پرباہ کو بھی ہمارے پیٹ سے بچاتا ہے دوستو اگلا جو ہے گوڑ میں میکنیشیم ہوتا ہے میکنیشیم ہمارے آتوں کو مضبوط کرتا ہے اس کی وجہ سے پانچن کریا میں صدھار ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد گوڑ ضرور کھائیں دوستو اگلا جو فود آئیٹم ہے وہ ہے چھاچ اس میں لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسٹیٹی میں چھاچ پیتے ہی آرام ملتا ہے اگر آپ نے بہت ہی مسائلے دار یا ہیوی کھانا کھا لیا ہے تو چھاچ میں بھنا ہوا زیرہ اور کالے میرچ پاورڈر ڈال کا پی ہے اس ایسٹیٹی نہیں ہی بنے گی آپ اس سے میں کری پتہ بھی ڈال سکتے ہو دوستو اگل آپ کو بتائیں گے کچھ آسن ٹیپس جس سے آپ ایسٹیٹی آپ سے دور رہے گی پیٹ کے پرابلم دور رہے گی اس کے لئے آپ کو کیا کرنا دوستو سیر کریں walk a little سیدھا بیٹیں sit, strand, ڈھیلے کپڑے پہنیں wear loose clothes شریر کے اپنی بھاگ کو سیدھا رکھیں wear the upper body دھوم برپان نہ کریں stay away from cigarette, smoke, masالے دار کھانے سے do not eat spicy اور heavy foods دوستو اگل آپ کو بتائیں گے یسٹیٹی کی پرابلم کو پور سمدھار آج ہی آزمائی ہے ڈائٹ پلان دوستو آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہ کھائیں دوستو ایسٹیٹی بلوٹنگ پیٹ پھولنے کی سمسیاں سے بچنے کے لئے پیٹ کی پرابلم سے بچنے کے لئے آپ کا آہر میں فائیور اور فالک ایسٹ والے آہر بھرپور ہونے چاہیے فائیور یکت آہر میں آتوں میں چپکی ہوئی گندگی صاف ہوتی ہے یہ مل کو نرم بناتا ہے جسے آپ کو ملتیاک کے دوران پیٹ درد کا سامنے نہیں کرنا پڑتا فالک ایسٹ والے آہر سے اور ہلکے فلکے آہر سے آپ کی لیور پر زیادہ زون نہیں آتا وہ کھانا آسانی سے پچا پاتا ہے جس سے پیٹ پھولنے کی یا پیٹ کی کوئی بھی پرابلم جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ ڈائیٹ کے صبح کے ناشتہ بریکپسٹ میں آپ کو کیا لینا ہے دوستو صبح کے ناشتے میں آپ ایس آہر لیں جس میں آپ کو پروٹین فائبر پور ماترہ میں ملے جیسے فل ڈرائی فروٹس ایڈلی پوہا دی اس کے علاوہ گائے کر دودھ بھی آپ صبح کے ناشتے کے لیے پرپیکٹ ہے کیونکہ اس میں کیلشیوم کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے یہ بھیس کی دودھ کے مقابلے زیادہ اچھا ہوتا ہے دوستو ہم بات کریں دوپہر کی کھانا آپ کا کیا ہونا چاہیے دوپہر کی کھانا دوپہر کی کھانے میں آپ دال ضرور شامل کریں کیونکہ اس میں پروٹین اور فائبر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ براؤن رائز ٹوفو چیز کری ادھی بھی لے سکتے ہو دوستو بلوٹنگ اسٹرمک کے لیے یا پیٹ کی پرابلم میں کھانے میں مرچ و مسالوں کا پریوک کم کریں نمک کا پریوک بھی سمانے روپ سے کریں اس کے علاوہ کھانا کم تیل میں پکائیں زیادہ سے زیادہ ابلی ہوئی سبزی ہیں اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں دوستو بات کریں گے شام کے ناشتے کی تو آپ کو شام کے ناشتے میں آپ ہلکی فلکی چیزیں لے سکتے ہو اس کے لئے سلات فل لیمن ٹی گرین ٹی ادھی کا یوز کر سکتے ہو تھوڑے روسٹیڈ پینٹ یا مقفلی کھا سکتے ہو اس سے آپ کی گیز بھی نہیں بنیں گے وہ پیٹ بھرا ہوا بھی لگے گا دوستو بات کریں گے رات کے کھانے یعنی ڈرینر کے بارے میں دوستو رات کا کھانا بلکو ہلکا اور آسانی سے پچھنے والا ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوشش کریں رات کا کھانا آپ سونے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے کھا لیں کھانے میں آپ کو میٹھی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے رات کے کھانے میں آپ ہری یا رنگین سبزییں جو عبال کر بنائی گئی ہوں کم تیل سے بنائی گئی ہوں گریل چکن یا روٹیاں لے سکتے ہیں رات کا کھانے بھوک سے کم کھائیں رات میں سلاد و دودھ یا دوسرے بنائی داتوں کا یوز نہ کریں تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو پیٹ کی گیس ایسی ٹی ٹی کپس پیٹ کی ہر طرح کی سمسیاں کو جڑ سے ختم کرنے کا ہم آپ کے لئے ویڈیو لائیں دوستو اس میں ہم نے آپ کو ہیوم ریمیڈیز آئے بیدی گریمیڈیز اور ڈائیٹ چارٹ بھی بتائی یوگا بتائی جن کا یوز کر کے آپ اپنی پیٹ کی پرابلم کو جڑ سے ختم کر سکتے ہو دوستو ہر طرح کی پرابلم جو بھی سمسیاں آپ کی پیٹ کی ہیں گیس ہیں ایسی ڈی ٹی ہیں بدہزمی ہیں سب کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسنے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر کمنٹ کریں ڈینکیو ڈینکیو فور ووچنگ